اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی تین صاحب اکرام کی توبہ قرآن حکیم کی سورہ توبہ میں تین صاحب اکرام کی توبہ کا ذکر اس طرح آیا ہے اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو ماخر کیا گیا تھا یا تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانے بھی ان پر دو بھر ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے تب اللہ ان پر لطف و کرم کے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ و رجوع پر قائم رہے بے شک اللہ ہی برا توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے اس توبہ کا تعلق تین صاحب اکرام سے ہے جن کے نام یہ ہیں قاب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ واقعہ غزو طبوق کے موقع پر پیش آیا اس واقعہ میں اس وقت مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گرے ہوئے تھے سخت گرمی کا موسم تھا سفر برا طویل اور جان قسل تھا ایسا وقت بھی آیا کہ ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے اور صرف ایک خجور پر ہی رات بھر سفر کرتے اور ایک خجور پر ہی رات بسر کرتے اور پانی اتنا کم تھا کہ اونٹ زباہ کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے اس سے پیاس کو بجھاتے حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمان بھی لرکھڑا گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے سفر جہاد پر روانہ ہوئے صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت درج ہے اس کے راوی خود ان تینوں میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک ہیں ان دنوں غزوے طبوک کے لیے تیاری جو ہو رہی تھی اور میری صحت اور مالی حالت بہت اچھی تھی میرے پاس سواری کے لیے دو اونٹنیاں تھی اس سے قبل کبھی میرے پاس سواری کے لیے دو جانور جمع نہیں ہوئے تھے جمع راج کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تیس ہزار جانساروں کے ہمراہ طبوک کی طرف روانہ ہوئے میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر لشکر میں ساتھ جا ملوں گا اور پہلا دن بھی گزر گیا لیکن مجھے ان کاموں سے فراغت نہ ملی دوسرا دن بھی پھر تیسرا دن بھی اسی طرح دن گزرتا چلا گیا لیکن میں فارغ نہ ہوا اور جب کئی روز گزر گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا اور اب میرا جانا بے سود ہے چنانچہ میں نے لشکر کے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا جو نفاق کی تحمق میں محتمیم تھے تو جو معذور تھے اور جنگ میں شریک کے قابل نہ تھے اور جو کوئی مسلمان دکھائی نہ دیتا مجھے اپنی اس حرمہ نصیبی پر بڑا دکھ ہوتا ایک بار خیال آیا کہ اگرچہ تاریخ تاخیر ہو گئی پھر بھی چلا جاتا ہوں کاش میں ایسا کرتا لیکن ایسا نہ کر سکا اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر و آفیت واپس آنے کی انطلاع آنے لگی مجھے رنج و غم نے آ لیا اور میں سوچنے لگا کہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں خود بھی غور و خوض کیا اور دیگرے بھی مشورے کیے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یقایق تضربت کی قیفیت جاتی رہی اور دل میں ٹھان لیا کہ سچ سچ ضرور عرض کر دوں گا اور اس بارگاہ میں اگر پناہ مل سکتی ہے تو سچی میں مل سکتی ہے جھوٹ بول کر تو مزید اپنے آپ کو رسوا ہی کرنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی میرے سرکار تشریف لاتے سفر سے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر دو نفل ادا کرتے اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے یہاں قدم رنجہ فرماتے اور اس کے بعد عواج متحرات کے حجروں کو زینت بخشتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں تفویز کر کے ان کی حاضری عذر داریوں کو قبول فرما لیتے مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسائی کرنے کا مشورہ دیا لیکن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حرمہ نصیبی کی سچی سچی داستان بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض داشت کو سن کر فرمایا کہ اس سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے جاؤ اٹھو اور تمہارا فیصلہ اللہ تعالی فرمائے گا کئی لوگوں نے مجھے بری سردنش کی کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کروا دیا میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کروں لیکن مان یہ خیال آیا کہ ایک گناہ تو یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوا اور دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں میں یہ جرات ہرگز نہ کروں گا میں نے پوچھا کہ کسی اور کو بھی اس قصب کا حکم ملا ہے تو بتایا گیا کہ حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کو بھی یہی فرمایا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا اب ہمارے ساتھ نہ کوئی ہم کلام ہوتا اور نہ ہی ہمارے سلام کا کوئی جواب دیتا ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ ہی نہیں جو پہلے تھے اور ہم کو جن کو ہم جانتے تھے وہ دیس ہی نہیں ہے یعنی ہم بالکل پردیسی بن کر زندگی گزارنے لگے جن میں ہم نے عمر گزاری بلکہ یہ کوئی اور نیا دیس ہے جس کو کوچھو بازار اور درو دیوار ہمارے لیے بالکل غیر معنوس ہے مجھے یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالت میں موت آگئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جنازہ نہ پڑھائی تو کیا بنے گا میرے دیگر دونوں ساتھیوں کو رات و دن گری و ذاری میں گزار دیتے اور انہیں دنیا و مافیہ کی خبر نہ تھی انہوں نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا جبکہ میں کبھی کبھی بازار جاتا لیکن نہ کوئی مجھے سلام کہتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا ایک روز میں لوگوں کی سرد مہری سے تنگ آ کر اور مایوس ہو کر اپنے چچازاد بھائی ابو قطادہ کے پاس چلا گیا جو اس وقت باغ میں تھا مجھے اس سے بری محبت تھی میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا کہ اے بھائی کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں وہ چھپ رہا میں نے تین مرتبہ یہ جملہ دور آیا تو وہ بولا تک نہیں اور آخر چوتھی بار جب میں نے اسے یہی بات کہی تو اس نے کہا کہ صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس وقت بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل واپس چلا آیا میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شاہ غستان کا ایک ایلچی مجھے تلاش کر رہا تھا اور لوگوں نے اشارہ سے اسے میری طرف متوجہ کیا کہ یہ قعب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے بادشاہ کا خط دیا اس نے خط میں مجھے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھ سے بہت خفا ہیں اور تیرے ساتھ نعروہ سلوک کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے تیری توہین کی جا رہی ہے تو میرے پاس آجا دیکھ میں کس طرح تیری قدردانی کرتا ہوں یہ پرکر میں آگ بگولہ ہو گیا اور میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اس خط کا میرے پاس یہی جواب تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری بدبختی ملازہ ہو کہ اب ایک کافر کی یہ جورت ہو رہی ہے کہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے اس رنجو علم میں چالیس دن گزر گئے چالیسوے دن حکم ہوا کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی الگ رہے ہیں چنانچہ ہم نے اپنی بیوی کو اس کے مہکے بھیج دیا میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبی جایا کرتا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا اور پھر یہ دیکھتا کہ کیا لبو لباب کو جنبش ہوئی ہے جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ لطف کو میری طرف مبزول فرماتے اور جب میں فارغ ہوتا تو آراز فرماتے یہ لمحہ میرے لئے بڑے صبر آزمہ تھے پچاسویں رات کو ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی صبح کی نماز کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام دورے ہوئے مبارک دینے آئے اور سب سے پہلے جس نے مجھے وہ مزدہ جانفضہ سنایا وہ حمزہ اسلمی تھے میں نے فرط مسررت میں ان دونوں کپڑے اتار کر ان کی نظر کر دیئے پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور سب احباب جوک در جوک مجھے مبارک بات دینے آ رہے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور خوشی سے چمک رہا تھا مجھے دیکھا تو فرمایا کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن مبارک ہو یہ ان تین پاک بازوں کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و عطا کی طرف سے مائل ہوئی اور ایسا عبر رحمت بخشا کے قیامت تک ان کی توبہ کا ذکر مطن قرآن بن گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی اور ان صحابے کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم